اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل ایسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نے کرنی ہے دعوت اور دعوت ایک دم سے ہمیں آج کے دن ہی کرنی پڑ گئی تو یہ چکر یہ تھا کہ آج ہم لوگ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں مینیو وہ سیم ڈے دعوت کا مینیو ہے سیم ڈے پرپریشن میں نے کی صبح اٹھی رات کو ایکچلی میں نے سارے چیزیں نکال دی تھی اور گیس نے ہمارے گھر آنا تھا تقریبا ساڑھے سات آٹھ بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا تو ساڑھے سات بجے کے قریب انہوں نے مجھے بول دیا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں جناب کے آج ہم نے بنایا کیا ہے کیونکہ سیم ڈے دعوت تھی ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس ایک دو دن ہوتے تو میں ایک دو چیزیں ایک دن پہلے بنا لیتی ایک دو چیزیں اب سیم ڈے بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو کافی زیادہ ریلیف مل جاتا ہے لیکن چونکہ آج ان لوگ انہوں نے بولا کہ ہم لوگ یعنی کل انہوں نے بولا تھا کہ ہم لوگ آج آ جائیں گے آج کا دن جو تھا ویکنڈ پہ میرا یہ پلان تا میبی سنڈے کو رکھ لیں گے لیکن سنڈے کو نہیں تو سٹڈے کوئی دعوت تھی تو اتنی بھی بیسے بہت بڑی بات نہیں ہوتی کام آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سب چیزیں گھر میں موجود ہوں تو آپ آرام سے اپنی سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ اپنی دعوت کو اچھے طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کوکنگ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مینیجیبل ہیں لیکن تھوڑا آپ کو ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو آج میں ارلی بہت بہت ارلی اٹھ گی تھی I think 6.30 کا میں نے علام لگایا تھا 6.30 میں اٹھی تھی اور میں نے 6.30 پہ سارے کام کرنا سٹارٹ کر دی تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج مجھے لگنے والی ہے جب بہت زیادہ محنت کرنی ہے مجھے میں نے مینیوکل بنا لیا تھا رات کو میٹ میں نے دی فروسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا صبح صبح اٹھی تو اٹھتے ساتھ ہی میں نے سارا کوکنگ کا جو پروسس ہے نا وہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا تو آج کیا کیا چیزیں میں نے بنائی کیا کچھ مینیوں میں تھا اور سیم دے دعوت میں میں نے کیا کتنی کچھ چیزیں مینیج کر لی یہ آپ کو ساری ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن ذرا باہر کا ویدر چیک کریں اتنا حسین ویدر سچ منا مزا آ رہا ہے ہم لوگ نے چکے آپ کو میں نے بتایا تھا گراج کلیننگ بھی کی تھی تو ہمیں یہ ہی تھا کہ چلو دعوت شاوت ہونی ہے تو اپنے گھر کو ذرا اور کلین کر لیا جائے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نیکس ڈے ہی دعوت کرنی پڑ جائے گی تو الحمدللہ سارا کچھ بہت اچھا ہو گیا خود بھی میں تیار ہوگی دعوت کا کھانا بھی تیار ہو گیا اور صحیح ٹائم پہ میرا نیل جو ہے وہ کراک ہو گیا اور یہ مجھے اتنا بورا لگتا ہے یقین کریں میں نیل پولش کم لگاتی ہوں لیکن مجھے تھوڑے سے لمبے نیلز رکھنا اچھا لگتا ہے تو یہ نیل دیکھیں مجھے بلکل ٹوٹ گیا اتنا بورے طریقے سے تو میں بیبس کو بول رہی تھی کہ میں نے اتنی منس سے اپنے نیلز بڑھائے اور وہ بھی اب ٹوٹنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں بچپن سے ہی مجھے بہت چھوٹے نیلز رکھنے کی عادت نہیں ہے میں ہمیشہ اتنے لمبے نیلز رکھتی تھی اب جبکہ کام اتنے کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی میں گلفز کے بغیر چکے کرتی ہوں تو یقین کریں کہ میرے جو ناکھون ہیں ان کا حال بے حال ہو جاتا ہے تو وہ خواہ بھی بن گیا کہ میں لمبے ناکھون رکھ سکوں تو چلیں جناب یہ ہے ہمارا آج کا مینیو آپ کو دکھا دیتی ہوں املی کی چٹنی گرین چٹنی ساتھ میں نے دی بھلے بنا لیے تھے کیونکہ یہ لاسٹ پڑے دی بھلے ہیں اس کے بعد اب میں نے دوبارہ سے بنا کے فریز کروں گی تو بھلے میرے پاس ختم ہو گئے آج جو لاسٹ پڑے تھے وہ میں نے بنا لیے دی بھلے بنائے ساتھ میں میں نے بنائی ہے نلی نے ہاری اور ساتھ میں ہم نے بنائے ہیں جی پائے کیونکہ یہ میری جو فرنڈ آ رہی ہے اس کو ہمارے گھر کے پائے اچھے لگتے ہیں اور لکی لی ایت سے پہلے جب میں گئی تھی میں زیادہ پائے لے کے آئی تھی ساتھ میں نے بنائے ہیں جی پائے کے ساتھ ہی میں نے چنے بنائے ہیں چنوں کے ساتھ میں نے بنائی ہے دال مکھنی جو میں بناتی ہوں کالی دال اور ساتھ ہم نے بنائی ہے جی بیف بریانی ساتھ میں نان تو آج کا ایک دن کے اندر میں نے یہ پانچ چیزیں میں نے منز کر لی تھی بنانے میں اور الحمدللہ گھر کو بھی کلین کیا سب کچھ سارا کچھ سٹ ہو گیا اور پورا مینیو جو ہمارا سہی ٹائم پہ ریڈی بھی ہو گیا تھا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میری چیزیں جو ہے نا وہ لیٹ ہو جائیں اب باری آتی ہے جی ڈیزرٹ کی تو ڈیزرٹ میں میں نے بنایا تھا ٹریس لیچز کیک اور یہ جو کیک ہے یہ آج کل بڑا وائرل ہو رہا تھا ٹی وی پہ ہر جگہ پہ ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ پہ مجھے اس کی ریسپی آ رہی تھی تو میں نے زندگی میں کبھی گھر میں کیکس نہیں بنایا ہے تو میں نے یہ آج فرس ٹائم ٹرائی کی اور آپ دیکھیں کتنی بریو ہوں کہ میں نے گیسٹ کے آرے پر ایک ریسپی ٹرائی کی ہے کیونکہ یہ فیسٹ والی تھی کوئک والی تھی اور فرس ٹائم آپ کے کہے بھی نہ میں نے اس کو فلم کر دیا ہے کل یا پر سو انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور آپ بلیف کریں کہتے ہیں کہ جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا اگر آپ میری ریسپی شیئر میں کروں گی تو اس کو فالو کر کے گر آپ بنائیں گے جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا بات کر رہی تھی اگر یہ کیک آپ نے بنا لیا تو اس کے بعد آپ کو باہر سے کیک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرش کریم کیک اتنا مزے کا کیک میں نے بنایا تھا کہ یقین کریں کہ میں خود کھاتے میں اپنی تعریف کم کرتی ہوں جب میں کھا رہی ہوتی ہوں جب میں نے کھایا تو میں نے فور اندھ جانا کہ بابا کو بولا مجھتو یہ کین نہیں آرہا کہ یہ کیک میں نے بنایا کیونکہ میں ککنگ میں بہت اچھی ہوں ککنگ میں الحمدللہ میرے ہاتھ میں بڑا ذائق ہے لیکن میں بیکنگ میں مجھے نہ زیادہ بیکنگ آتی نہیں ہے میں نے بچپنٹ سے کی نہیں تو بیکنگ جو ہے نا وہ میرا میری وہ سپیشیلیٹی نہیں ہے لیکن یہ میں نے بہت اچھا بنایا تھا سب لوگوں نے کھایا اتنا ان کو مزے کا لگا کھانا بھی بہت اچھا بنا تھا اور کیک بھی بہت اچھا بنا تھا کل ریسپی ضرور دوں گی آپ کو کل یا پرسو لگا دوں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیک بنانے کے لئے آپ کو اتنی تھوڑی چیزیں چاہیے ہیں اور جھٹ پٹ میں آپ کا کیک بن جاتے ہیں لیکن اتنا جلدی بن جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کے بعد جی چاہے کیونکہ ایک ہی فیملی تھی میری فرنڈ آئی تھی وہ ایک میری فرنڈ ہے ایک اس کے ہزبن اور تین اس کے بچے ہیں تو صرف میرے اور اس کے ہزبنڈ چاہے پیتے ہیں اور باقی گھر میں کوئی بھی چاہے نہیں پیتا تو اب جناب ہو چکے ہیں جس ساڑھے بارہ اور میرے گیس جا چکے ہیں اور اب میں صفائی کے کاموں پہ چلنا سٹارٹ ہونے والی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کل سنڈے اور سنڈے کو تھوڑی بہت جائے کہ گروسری کی چیزیں لے کے آؤں گی اور پھر بچوں کی سکول کے اگلے دے کی پریپریشن ہوتی ہے تو اس لئے مجھے سنڈے بہت زیادہ بیزی بیزی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلیں پہلے آپ کو حالت دکھا دوں کہ گھر کی حالت کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو صفائیہ کر کے دکھا دیتی کیونکہ میں کیسے کلیننگ کر رہی ہوں کیا کچھ کرنے والا ہے اس فرینڈ نے میرے ساتھ مل کے جو کھانا بچا تھا وہ ہم نے جلدی سے سمیٹ بھی لیا وہ سمیٹ سماٹ کے ہم لوگ نے رکھ دیا تھا ہمارے فریج میں تو جب کوئی کھانا سمیٹ لیتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ کی صرف کلیننگ کا کام رہ جاتا ہے یہ ڈش واشنگ کا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میرے گیسٹ آتے ہیں میں برتن ڈش واشر میں ہی لگاتی ہوں برتن آپ کو پتا ہے میں ہاتھ پہ بالکل نہیں دھوتی جب بھی کوئی ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں اور برتن مجھے لگانا ہے ڈش واشر میں دیکھنے میں نے ڈش واشر خالی کر دیا اب اس میں ہم لگائیں گے برتن برتن دھول جائیں گے اس کی کلیننگ کریں گے اور پھر جا کے آرام سے سکون کروں گی میں جا کے لیٹوں گے ریسٹ کروں گی کیونکہ سیریسلی بہت تھک گئی ہوں کبھی کبھی جب مجھے سیم دے ساری پرپریشن کرنی پڑتی ہے اور دن بھی بہت لمبا میں صبح ساڑھے چھے کی اٹھے ہوئی ہوں اور ابھی تقریباً ساڑھے بارہ بچ چکی اور ابھی مجھے کام بھی کرنا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا لمبا دن ہوتا تو اتنا لمبا دن گزارنے کے بعد سیریسلی میں باقی ہی تھک جاتی ہوں تکاوت ہو جاتی ہے تو اب بس ہم ڈش واشر چلاتے ہیں جلدی سے ہم لوگ اپنے جو کچن کاؤنٹرز ہیں ان کو کلین کرتے ہیں پھر ہم جا کے ریسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ صبح اٹھ کے باقی کام دیکھوں گی کچھ رہ گیا ہے تو صبح اٹھ کے کلیننگ وغیرہ ہم لوگ کر لیں گے بہت زیادہ برتن نہیں تھے کیونکہ وہ لوگ تھے اور ایک ہماری فیمیڈی تھی زیادہ لوگ نہیں تھے تو برتن بھی بہت زیادہ گندے نہیں ہو بس تھوڑے سے یہ ہے ایک ہی دفعہ کے ڈش واشر میں کافی زیادہ برتن چلے گے باقی کچھ ہیں جو مجھے ہاتھ پہ واش کرنا ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور پھر کچن کی کلیننگ کرنی ہے تو جب تھوڑے گیسٹ آتے ہیں تو یہ برتنوں کا سہولت ہو جاتی ان کا سکھ ہو جاتا ہے بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں گل آپ ڈسپوزیبل برتن کیوں نہیں یوز کرتی جب بھی گیسٹ آتے ہیں آپ کو کیوں اپنے آپ کو تنگ کرتی ہیں اتنے برتن ہو جاتے اتنی چیزیں ہوتے ہیں تو جناب آپ یقین کریں میرے ہزبنڈ کو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے جانا کہ بابا کو ایکشلی ان کو برے لگتے ہیں ان کو یہ برے لگتے ہیں ڈسپوزیبل برتن تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے نوٹ کی ہوگا میں کبھی بھی گھر میں ڈسپوزیبل برتن یوز نہیں کرتی دوزن میٹر کے میرے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں یا میں کسی کے گھر میں جا رہی ہوں تو یہ چکر ہے اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر بھی جائے نا تو مجھے پتا ہوتا اگر انہیں ڈسپوزیبل برتن رکھیا تو میرے میاں کو کھانے کا بلکل بھی مزا نہیں آئے گا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ڈسپوزیبل برتن کبھی بھی یوز نہیں کیے ہیں تو اب جناب ہو چکے ہیں رات کے ایک اور دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اور لوگ دیکھ لیں آپ لوگ میرے گھر کا دیکھیں ایک بچ گئے اور ساری صفحہیاں میں نے ڈن کر لی ہیں تقریباً آپ کو 40-45 منٹ لگتے ہیں گھر کو کلین کرنے میں تو یہی ٹپ ہوتی ہے بس اس چیز کو رکھیں اپنے ذہن میں جب بھی کبھی کام کرنا ہو تو رائٹ اوے اگر آپ کر لیں تو آپ یقین کریں آپ سکون میں رہیں گے آپ کی زندگی سکون میں رہے گی اتنا جہاں آپ لوگ پورا دن گزار لیتے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹہ اور لگائیں اور اپنے گھر کو صاف کر کے سوئیں گے تو بڑا مزہ آئے گا کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اگر میرے گیس دو دھائی بجے کے بعد جائے نا تو پھر میں رات کو کام نہیں کر پاتی مجھے بالکل بھی میری حمد ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن مجورٹی میں میں رات کو ہی کلیننگ کرتی ہوں اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے میرے ولاغ میں دیکھنا آپ کہتے ہیں بڑی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اس لیے میں ضرور شامل کرتی ہوں یہ آفٹر دعوت کی جو کلیننگ ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی نہ ہمت نہیں بھی ہوتی صفائیاں تو میں کر لیتی ہوں لیکن کیمرا اٹھا کے کام کرنا نا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا لیکن پھر بھی میں اپنوں کے لیے ضرور فلم کرتی ہوں تاکہ اگر آپ کچھ اچھا سیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میری یہ ساری روٹین دیکھ کے تو وائی نوٹ تو جناب اب میں آپ کو ٹائم لکھا ہوں ایکزیکٹ کیا ہوا ہے ٹوال فیفٹی ون ہوئے اور یہ دیکھیں میں نے صرف چاول کا پتیلہ نہیں دھویا اس کو بھی میں نے پانی ڈال کے رکھ دی تاکہ وہ ڈرائے نہ ہو اس کو میں سبود ہو لوں گی باقی سارے برتن دھل گئے کیچن ہمارا کلین ہو گیا کاؤنٹرز کلین چولہ کلین ٹیبلز کلین میں نے صرف ویکیوم نہیں کیا اور میں نے صرف اور صرف یہ پتیلہ نہیں دھویا باقی ہمارا سارا کام ڈن ہو چکا ہے اور بس ابھی ہم اس کی لائٹس کو کرتے ہیں بند کیونکہ اب میں نے جا کے سونا ہے بڑا یہ یین کریں میں یہ سوچ کے مجھے اچھا لگ رہا کہ اب میں نے ریسٹ کرنا ہے آئے سارا دن بڑا تھک گئی ہوں لیکن الحمدللہ اتنی اچھی کھانے اتنی اچھی دعوت کے بعد وہ ساری محنت آپ کو وصول ہو جاتی ہے تو چلیں جناب یہی تھا جی میرا آج کا ولاؤگ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولاؤگ آپ نے انجوائی کیا ہوگا ملتی ہیں آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ سیم ٹائم پر سیم چینل پر ایک اور نئے ولاؤگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا سب اپنے دعاوں میں یہاں take care جی اللہ حافظ